برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بنیرپان یہاں ایک رہن والا ہے تو پیارے بچو ہم حجرِ اسود کی کہانی کا سبق جو ہے وہ کر رہے ہیں اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ کریں گے خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھر جائے خدشہ شبہ تھا کہ یہ معاملہ اتنا دور نہ پکڑ جائے کہ جنگ چھر جائے آخر کار مکہ کے چند جہاندیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا جہاندیدہ کہتے ہیں تجربے کار کہ کل صبح صویرے جو شخص سب سے پہلے سینی کعبہ میں داخل ہوگا کعبہ کا سین یعنی اس میں داخل ہوگا تو اسی کے اوپر وہی فیصلہ کرے گا وہی حجرِ اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اگلے روز خانہ کعبہ کے سین میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اس وقت تب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف پینتیس برس تھی یعنی ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ کی سچائی اور امانداری کے قائل تھے یعنی نبوت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور امین تھے اور وہ سب آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے خانہ کعبہ کے سین میں آپ کی آمد صبح آپ کی صبح صویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا تھا یعنی اب لوگوں کو یہ تسلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے ہیں تو کم از کم لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہائیت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہتی پیارے طریقے سے جس سے سب خوش ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی حجرِ اسوت کو اپنے دستِ مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا تو پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں یعنی جس چادر پر حجرِ اسوت رکھا ہوا تھا جب چادر اس مقام تک پہنچ کے ہی جہاں حجرِ اسوت کو نصد کیا جانا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسوت کو اپنے دستِ مبارک میں لیا اور قابا کی دوار میں لگا دیا یعنی تب آپ نے چادر سے حجرِ اسوت کو اٹھایا اور قابا کی دوار میں لگا دیا تو قبائل قبیلہ کی جمع جہاندیدہ تجربہ کار کو کہتے ہیں اور نمائندہ ترجمان نمائندگی کرنے والا حجرِ اسوت آج تک اسی مقام پر نصد ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا مو بولتا ثبوت ہے حکمت کہتے ہیں دانائی اکل مندی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے یعنی لڑائی جھکڑے سے بچ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ مسلمانوں کے ساتھ حج کیا جس کو حجات الودا کہتے ہیں یعنی آخری حج تو انہوں نے تواف کے دوران صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حجرِ اسوت کو بوسا دیا یعنی تواف سات چکر خانہ کعبہ کے گلت لگاتے ہیں تو ایک تواف پورا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسا دیتے ہیں اب تک عربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسا دے چکے ہیں اور سنت رسول کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا تو پیارے بچوں آپ کو بھی جب کبھی حج اور عمرے کا موقع ملے تو آپ بھی یہ سنت پوری کیجئے گا لیکن یہ بھی ساتھ یاد رکھئے گا کہ حکمت دانش دانائی اور سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں زائرین مقدس مقام کی زیارت کرنے والے کو کہتے ہیں اور خوش اسلوبی اچھے طریقے سے تو آپ نے سنت کو پورا کرنے کے ساتھ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور یاد رکھنا ہے کہ کسی کو آپ نے تکلیف نہیں دینی کسی سے کسی کو دھکا نہیں پہنچانا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج اسوت کو اگر خالی ملے تو ضرور بوسا کریں لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں انسان ہونا ہمارا انتخاب نے قدرت کیتا ہے لیکن آپ نے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے اور ہر صورت میں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہئے تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن دساند آیا ہوگا اس کو سبسکرائب کریں